کرنا اس طرح کا بیٹل ہے آج طرح طرح کی باتیں ہیں سننے کو ملتی ہیں لیکن شکر پتر مکہ کھ بھی نہیں کیتا میں جہاں جمعہ پڑھا رہا ہوں میں نے آج تک ابھی حضرت جی سیلری کی بات نہیں کی اچھی سیلری دے رہے ہیں نکال دیا یہ خیال اپنے اندر سے بس چلتا رہا ہوں چلتا رہا ہوں وہ کرم کرتا گیا میں ایک سائیکل سے چلاتا ایسے کو لونی چاہیے درزمہ کچھا پاکے تو بدل چنا نہ ہونا سا لیکن دیکھ لو فراج مالک کی میرے ہوئی ہیں ٹریک نہ بدلنا پتر کبھی سورہ یاسین سے برکت لینا ادھر سے برکت ملی یہ جو خرابیاں ہو گئی ہیں یہ قرآن چھوڑنے کی وجہ سے کھولو پتر قرآن سارے اپنے گھروں میں پہ آکے سانو مسئلے پوچھ دیو دس ہو جی انشورنس کرانی جائے دیکھے نہیں جائے وہ تو انشورنس میں چھاڑا سورہ یاسین پڑھنی جائے دے ترہ رزق بھی بدائے گی ادھر کیوں نہیں آنے اس مسئلے کو تو چھوڑنا محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو ہر شام سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اس کو کبھی فاقہ نہیں آئے گا اے امت تمہیں کیا ہو گیا تم انشورنس پہ تو یقین ہے محبوب کی بات پہ کوئی یقین نہیں ہے ہر دس بندے مسئلہ فون کر کے پوچھتے ہیں دس بندے انشورنس کرانی جائے دے ہیں جائز نہ جائز کا مسئلہ پہ کھڑا پڑایا بھی میں نے اس کو ہی چہڑا بھی کوئی بھی لیکن میں اتنا کہہ رہا ہوں محبوب فرماتے ہیں جو ہر شام سورہ واقعہ پڑے گا اس کو فاقہ نہیں آئے گا آج آکے دو ٹگے کا ایک بندہ آپ کو بات کہہ دے آپ پورے شہر کو سناتے پھرتے ہیں جی انہیں گرنٹی لگی ہے تجھو اس کی گرنٹی کا تو یقین ہے تجھو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کا یقین کیوں نہیں ہے کھولو قرآن میرے پتر جتنے نوجوان بچے کیوں پریشان ہو سارے پریشانی کی صرف وجہ ہے اپنے قرآن چھوڑ دیا جتنے حبا بیٹھے ہو میں سب سے کہوں گا اپنی صبح کی ابتداء فضر سے کرو اپنی صبح کی ابتداء تلاوت قرآن کریم سے کرو اگر تمہارے گھروں میں نہ بہاریں لوٹائیں میں جرمدار ہوں بھائی جو بہاروں کا مالک ہے اس سے تو لڑائی لے کہ بہاروں کی امید کر رہا کیسے بہاریں آئیں جو بہاروں کا مالک ہے جو بہاروں کا مالک ہے اس سے تو لڑائی چھڑے بیٹھا ہے اور تو امید کر رہا کہ بہاریں آئیں گی کیسے بہاریں آئیں گی وہ آخری بات اور بات ختم جی مولانا نے اس کو بڑے اصل طریقے سے سمجھایا اب فرماتے ہیں کوئی بندہ نہ بھاگتا ہوا گزرا وہ کو گاؤں تھا گاؤں کے درمیان میں بڑا سا درخت تھا وہ علاقے کے جتنے بھی سیانے بیٹھے دیتے وہ بندہ نہ بھاگتا ہوا گزرا وہ سارے حیران ہوئے کہ کیوں بھاگ رہے وہ تھوڑی دیر بعد نہ پھر آیا بھاگتا ہوا وہ پھر بڑے پریشان ہوئے وہ بھی سوچی رہے تھے وہ تیسری بار پھر آ گیا انہوں نے کہا بھے اس کو کیا فتح پڑی کہ بھاگ رہے وہ بھی سوچی رہے تھے وہ چوتھا چکر کاٹنے آیا کسی نے پکڑ لیا اس نے کہا پاگل آدمی کیوں بھاگ رہے کیوں چکر کاٹ رہے اس نے کہا میں اپنا سایہ پکڑ رہا ہوں اور مجھ سے پکڑا نہیں جا رہا وہ جن میں سب سے سیانہ تھا اس نے کہا جلے سایہ تہہ راجتہ کسے کوئی نہیں پھڑیا گیا لیکن ایک طریقہ تیرے ادھا چھڑنا ہو جو کر لیں گا تا پھر اگے اگے توں ہوئے گا تے سایہ تیرے پیچھے پیچھے ہوئے گا کیونکہ اس وقت تُو نے سورج کو کر دیا پشت سایہ آگے آگے نہیں موہ کر سورج کی طرف اور بھاگ تیرا سایہ پیچھے پیچھے بھاگے گا یہ بھی سال دیکھیں مولانا روم فرماتے بندے تیرا معاملہ بھی اسی طرح ہے جب تُو اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ کو چھوڑ کے جائے گا تو دنیا آگے آگے بھاگے گی جب تُو اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ سے اٹھ جائے گا دنیا کے پیچھے بھاگے گا پھر یہ تیرے آگے آگے بھاگے گی نہیں تُو دنیا کے پیچھے نہ بھاگ تُو اللہ اور اللہ کے رسول کو منانے کے لیے بھاگ دنیا تیرے پیچھے پیچھے بھاگے گی پتر رابنا لڑائی لے کے ککھ بھی نہیں جیونا میرے بچے ہو رابنا لڑائی لے کے ککھ بھی نہیں یہ آپ کے سامنے دیکھ لو ہے پھول آگئی نہیں کسی نے دیل چپایا ہوں چلے بھائی چلے دیں میرے بندلی پھول لیا جا پیچھے پیچھے بھاگے گا سارا کچھ ہی بتا اگر تم اپنا رخ مدینہ کی جانب کر لوگی اپنا رخ مکہ کی جانب کر لو